السلام علیکم and welcome back to the channel کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں مذہب ہیں بھئی ایک اور vlog سٹارٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو رہیم یاد خان میں ایک چیز بتائی تھی کہ ہم انشاءاللہ فش ایکوئریم لیں گے کیونکہ عبدالکبی جو ہے بڑا شوق سے دیکھ رہا تھا اس کو دل ہوا کہ ہمارے پاس بھی فش ایکوئریم ہونا چاہیے عبدالکبیر السلام علیکم کیسے ہو آپ کیا چاہیے آپ کو فش ایکوئریم چاہیے پکی بات ہے فش کا خیال رکھو گے آپ اچھا ایکوئریم کہاں رکھیں گے یہ بتاؤ زرہ مجھے اوپر رکھیں گے یا یہاں پہ رکھیں گے اوپر رکھیں گے چلو صحیحے وہ ہم جگہ جو ہے نا ڈیسائٹ کر لیں گے لیکن فیلال جو ہے نا میں چلتا ہوں دیکھتے ہیں زرہ کہ ایکوئریم ہمیں آرڈر پہ بنوانا چاہیے شیشے کا یا اگر کوئی تیار آپشن مل جاتا ہے اچھے پیسوں ہیں مناسب پیسوں میں تو وہ جا کے دیکھتے ہیں اور لیتے ہیں آج آئے بلوک سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی سخر لنا حذا وما کنا لہو مکرینین و انہا الہا ربینا آلم انکلیبون اب ہم نکل گئے ہیں ایکوئریم کی تلاش کے اندر بنس روڈ جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا یاد آیا کہ میں نے بنس روڈ پہ کچھ دکانیں دیکھی ہیں جہاں پہ یہ جو رنگ برنگی مچھلیاں ہیں اور ایکوئریم وغیرہ ملتے ہیں تو جا کے ذرا چیک کرتے ہیں کیا سین ہے ایک اور بھی معلومات لینی پڑے گی بھائی مارکٹ صحیح کہ مچھلیاں مر کیوں جاتی کیونکہ میں جب چھوٹا تھا نا مطلب اتنا بھی چھوٹا نہیں تھوڑا سے بڑا تھا فل بڑا نہیں تھا درمیانہ تھا ٹھیک ہے اس وقت میں نے بھی ایکوئریم رکھا تھا لیکن کہ مچھلیاں مر جاتی تھی تو شاید اس وقت ہم پراپر کیئر نہیں کر باتے تھے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہوگا وہ نہیں کر باتے تھے جس کی وجہ سے مر جاتی تو اس طرح کا اگر کوئی سین ہے تو اس کی بھی معلومات کریں گے کدھر ہے بھائی ایکوئریم کی دکانیں کدھر ہیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی بھائی گاڑی کو جو ہے نا کہیں پہلے ہی کھڑا کر دیتے ہیں نا ورنہ ایکوئریم بہت مہنگا ملے گا یہ ایکوئریم سے لیکن ان کی تو حالت خراب ہے صرف کھانے پینے کی دکانیں نظر آ رہی ہیں ایکوئریم آلے تو نظر ہی نہیں آ رہے مجھے یاد ہے میں نے دو تین دکانیں دیکھی ہیں مل گئی بھائی دکان مل گئی ہم کو فائنلی جہاں پہ ایکوئریم ہیں اور مچھلیاں ہیں یہ جو شارک ہے یہ کتے ہیں کہ پندرہ سو کا پیار ہے اچھا پندرہ سو کا پیار ہے اور یہ والی یہ ایک دانہ پندرہ سو کا پیار ہے دو فٹ کا ایکوئریم بنا ہوا ہے یہ کتے کا بتایا تھا آپ نے ساڑھے بارہ ہزار ویک یہ کتے کا تھا ساڑھے آٹھ ہزار ویک اور یہاں پہ چھوٹے ایکوئریم بھی ہیں یہ پانچ ہزار چہ ہزار اس طریقے کی قیمت ہے ایکوئریم کا جگاڑ ہو گیا صحیح ہے میں نے دوست کو کال کی جس کا شیشے کا کام ہے میں نے بنا جائے دکان پر پڑھا ہوا ہے آ کے لے جا سب مچھلیاں لیا اور باقی سین اوکے کی ریپورٹ ہے سب تیار پڑھا ہوا ہے تو ایکوئریم مل گیا ہم کو اب جو انا ہم بھائی سے مشورہ کرنا ہے کہ کون سی مچھلیاں سخت جان ہیں جو کہ اتنا آسانی سے نہ مرے صحیح ہے تو وہ ہم مچھلیوں کے کچھ پیر لے لیتے ہیں اب جو انا مچھلی پکڑنے کا کام سٹارٹ ہو گیا یہ کوئی ٹراؤٹ مچھلی نہیں ہے سورما ہی پاپلیٹ نہیں ہے یہ ہیں فینسی مچھلیاں اس کا نام آپ نے بتایا شپنگ کنگ شپنگ کنگ نام ہے اس کا یہ ڈال دی جالی سے پکڑ کے مچھلیاں اندر یہ ایک جوڑی کر دیں ٹھیک ہے اس کی بھی ایک جوڑی کر دیں یہ لڑتی تو نہیں ہے یہ ہے بھائی بڑی سائز کا دانہ ہے شپنگ کنگ کی اس کے کیا بھوٹا رہے ہیں پیسے ایک ہزاری مناسب پھر لیں یہ بھی ڈال دیں بتا دیں پہلے پیسے پھر نکالیں آٹھ سو کا کر لو آرے آٹھ سو آرے جانی آٹھ سو کر دو دو دانت ہے چار دانت ہے مچھلی یہ ایک دانت ہے اور یہ ہم نے جانا دانہ لے لیا ہے بھائی بلاک کلر کا دانہ یہ کلیجی والا دانہ ہوتا ہے یہ لے جائیں یہ صحیح ہے چھوٹی مشکلیوں کے لئے یہ تینوں دوائوں کے جب بھی پانی چینج کریں گے اس رکھ ڈال دیں بیس بیس کترے صحیح نئے پانی کے اندر ڈال دیں صحیح ہے دیکھ رہے ہیں نا سارے چورن لے لیے ہم لوگ انہیں بھائی نئے شوق پال رہے ہیں یہ سارا نسخہ ہم نے لے لیا ہے مچھلیاں لے لیں اس کو پکڑنے کی جالی لے لی ایکوئریم میں لگانے کا یہ پلانٹ لے لیا ہم نے صحیح ہے پچیس سو روپے کا یہ نسخہ بن گی ہمارا ٹھیک ہے بھائی یہ کچھا ہوگی پچیس سو روپے کا ہم آئیں گے انشاءاللہ یہ بڑی والی مچھلیوں پر بھی آئیں گے انشاءاللہ لیکن پہلے چھوٹی والی کو سنبھالنا سیکھ لیں اس کے بعد بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ والی بھی لے جاؤ کالی والی میں نے کہا اس کو تو دیکھ کے ہی خوف آ رہا ہے بھائی جان رات میں نیندی نہیں آئے گی نیندی اڑ جائے گی بھائی ہماری ارے بھائی یہاں پہ تو جو ہے نا ٹرٹل بھی کھوم رہا ہے یہ ٹرٹل نے مچھلی کو نپٹا دیا ہے یہ دیکھے یہ چھوٹی ہالی مچھلی گئی فاری ہوگی ہے اور اس کے اندر ایک اور ٹرٹل جو ہے بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہترین اللہ پاکی گدھو تیار سبحاناللہ یہ چیک کریں بھائی جان یہ کونسی مچھلی ہے اسکیٹ اسکیٹ یہ ہے بھائی اسکیٹ نام بڑے مشکل مشکل لگ رہے ہیں چلو مچھلیوں اے سی آن کر دیتا ہوں صحیح گرمی بہت ٹائٹ ہے اور اپنی گاڑی رہ وہ نکالوں ٹھیک ہے آجاؤں دوست کی دکان میں پہنچ گئے ہیں یہ ہیں ہمارے دوست تاہر بھائی اسلام علیکم ان کو آپ نے جو ہے نا ہمارے فارم آس والی ویڈیو میں دیکھا ہوگا جو ہم سارے سکول کے دول کے ہیں یہ ان کے والد صاحب ہیں ٹھیک ٹاگ ہیں یہ میرے اببو کے بھی دوست ہیں ٹھیک ہے اور یہ تاہر جو ہے نا میرے ساں سکول پڑھا ہے بچپن کے دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں اور یہ جو ہے نا دکان کا نام ہے تاہر گلاس بڑ یہ ہے بھائی ایکوئیرم صحیح ہے اور اس کے اندر مشلیاں آلڑی موجود ہیں تاہر بھائی کا اپنا ہی ہے ایکوئیرم اور بچے بھی دیئے ہوئے تھے یہ دیکھیں اور چھوٹی چھوٹی بھی ہیں اس کے اندر یہ بیگ رہے ہیں آپ لوگ کنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری مشلیاں زوادست اور اس کے اندر یہ سب کچھ لگاوا ہے یہ جو ہوتا ہے نا فیلٹر یہ بھی لگاوا ہے ٹھیک ہے تاہر بھائی فیلال سٹینڈ نہیں ہے تو ہم جانا اسی ٹیبل کے پار ایکوئیرم رکھیں گے بعد میں پھر سٹینڈ کی بھی سیٹنگ کریں گے انشاءاللہ پھر نیچے لے جائیں گے پروگرام ہز بین چینج بھائی ایکوئیرم کو ہم یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں لاؤنچ میں ٹھیک ہے نا یہاں پہ کارنر میں کر رہے ہیں عبدالکبیر آپ کے فشز آگئی دیکھاؤں 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 یہ دیکھو اب دلکبیر یہاں پہلے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھو عبدالکبیر اور مچھلیاں ہیں بھائی فیلال تو ساری مچھلیوں کو ہم نے پتیلے میں نکال لیا ہے اب اسی کے اندر بریانی منا دے دیں مچھلیوں کی بریانی تو مرد جائے گی اچھا بریانی بنائیں گے تو مرد جائے گی اوہو پھر تو نہیں بنائیں گے بریانی دوسری آلی پہ نکال لیتے ہیں یہ جو ابھی ڈالی ہے ہم نے یہ تاہر بھائی کیا ہے جو ایک ایک چھوٹی آلی ہے نا وہ دیکھیں یہ اس کے نیچے جو ہے وہ مری بھی اور مری بھی ہے ٹھیک ہے یہ اسی ایک 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 مری بھی تھی لیکن انہوں نے ایک ساتھ نکالی دی تو ساری آگے یہ دیکھیں یہ والی اب ہم یہ والی بھی ڈال لیتے ہیں اب دل کوئی پیچھا ٹاو یہ جمپ بھی مارتی ہیں اس کو تھوڑا نیچے رکھنا پڑا ہے اب دل کوئی چھڑو نی چھڑو نی واو ہے وہ وہ کہیں یہ چھلانگے مارنے ہی چھلانگے نہیں مارنے اب جو ہے یہ پتھروں کو ہم سوچا کہ ایک اور بار جو ہے اس کو واش کر لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں کافی ساری جو ہے اس کے اندر سے بھی مٹی نکل رہی ہے تو یہ ایک بار واش ہو جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا کام نا سارے گندے ہو رہے ہیں اگر یہ فلٹر بھی لگا دیا ہم نے پتھر بھی ڈال دیا ہے اب یہ جو پلانٹس آپ کو لے کے آئے تھا نا یہ لگاتے ہیں اندر نا یہ لگا دی ہے بھائی چلے بھائی اب سارا کام ریڈی ہو گیا آپ جو ہے نا مچھلیوں کو پکڑیں گے اور اندر ڈالیں گے یہ آگیا یہ جالی کے لیے مچھلی ہیں یہ کھر یہ مچھلی جو ہے نا یہ مچھلی جو ہے نا یہ ہل لائی ہے اس کو فورا فورا اندر ڈالیں گے وہ وہاں میں ڈالوں گا آپ ڈال ہو گے چلے بھائی یہ آگئی مچھلیاں اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ نکل جائیں گے خود ہی نکل جائیں گے یہ ساری نکل گے یہ آگئی مچھلیاں دیکھیں اب نیٹ کو جو ہے نا ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا خود ہی بھائی نکل گئی دیکھ رہے آپ لوگ خود ہی نکل گئی یہ لو پکڑو 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 ویری گوڈ اب اس کو آپ نے ایسے ڈال دیا چلی گئی پانی میں ویری گوڈ کبیر فائنلی آپ کا ایکپوریم تیار ہو گیا ہے زورداز ہیپی ماشاءاللہ یہ دیکھو کتنی پیاری پیاری مچھلیاں ہیں ان کو دیکھ کے بڑا سکون ملتا ہے آپ خاموشی سے بیٹھے ہو یہاں پر ان کو دیکھتے رہنا ایک الگ اتمنان دلتا ہے آئیشہ کیا ہے یہ آئیشہ دیکھ رہی ہے فشز کو کیا ہے فشز ہیں محمد احمد بابل بابل نکل رہے ہیں پیاری پیاری فش ہے ماشاءاللہ بیگم کیسا لگ رہا ہے ایکوئیریم پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بچے کتنا اچھا فیل کرتے ہیں ایکوئیریم کے اندر مچھلیوں کو تیرتا ہوا دیکھ کے ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے عبدالکبیر سے زیادہ آئیشہ کو ایکوئیریم پسند آیا ہے اس کے پاس سے ہٹ ہی نہیں رہی بلکہ مشینوں کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی کو بھی ایسے ایسے کر رہی ہے اسی کے ساتھ آج کا ولوگ اینڈ کرتے ہیں ہوفولی آپ لوگ نے پورا ایکوئیریم کا جو سین تھا انجوائی کیا ہوگا بڑی محنت لگی بھائی گرمی میں حالت ساتھ ہو گئی ہے کون پڑا کے بھارے ہوگا کل کے ولوگ میں ملتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا چانل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا اور انسٹرگرام پہ مصطفاہہنیف26 لکھ کے فالو بھی کر لیجے گا السلام علیکم